سو ہلو دوستو نمسکر میرے نام بچھو اتکمند آپ کا سواغ اترمائیس یوڈیوب چینل پر سادھان بیاج چکربتی بیاج سے سرو کرنا ہے اگر آپ سی ایچ ایس اور پولٹین کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے ہی ہے تو یہاں پر چلیے سروعات کرتے ہیں سادھان بیاج اور چکربتی بیاج کی تو اس سے ساری چیزیں پڑھی پڑھتی ہیں ایک بار پھر سے دھوہر آ لیتے ہیں سادھان بیاج کیا ہوتا ہے تو سیدھے سیدھے بات جو چیزیں ہم بینک میں جوا کرتے ہیں یا پھر کسی سے ادھا لیتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے مولدھا اس کو دکھا جاتا ہے پیسے اور جتنے سمیں کے لیے لیتے ہیں وہ ہوتا ہے اس سمیں اس کو ڈکھا جاتا ہے ٹیسے اور ایک در ہوتی ہے یعنی سو روپے کے پیچھے کتنے روپے لیا جائیں گے وہ در پردست میں ہوتی ہے یہ سمیں ورسل میں ہوتا ہے اور یہ مولدھا روپے میں ہوتی ہیں تو یہ سارے چیزیں ہوتی ہیں اور اس کے بعد جو رہتا ہے وہ ہوتا ہے سادھان سادھان بیاج بس ہو گیا اور سادھان بیاج کے ساتھ میں آجاتا ہے ایک مصر دھن یہ سارے چیزیں کیا ہوتی ہیں چلیں ان کو مصر دھن کو ایسے دکھاتے ہیں یہ سیمپل انٹرسٹ ایسا ہے تو یہ سارے چیزیں کیا کیا ہوتی ہیں جیسے ہم نے سو روپے بینک میں جمع کی ہیں تو یہ ہو گیا اپنا ملدھان اور اگر ہم نے دو سال کے لیے جمع کیا ہے تو سمیں ورابر دو ورس ہو گیا اور بیاج کی در بینک ریٹ جو اس پر بیاج دیا جاتا ہے وہ اس کی در ہوتی ہے اور دو مال لیتے ہیں دس پرتیسط یہ ہے وہ آر سکھیانک سال آنا سال بھر میں سو روپے پھر آپ کو ملیں گے دس روپے تو یہاں پہ جو سادھان بیاج ہے وہ اگر ہم نکالیں گے سادھان بیاج کا جو سودر بنتا ہے وہ ہوتا ہے پی آر ٹی تو یہاں پہ ملدھان سو روپے در ہو گئے دس سمیں ہو گیا دو بٹے ہو گیا سو اور برابر ہو گیا بیس روپے یہ سادھان بیاج ہو گئی اور سادھان بیاج اور بینکس جب وہ آپس پیسہ لینے جائیں گے تو جو پیسہ آپ نے جمع کیا تھا سو روپے اور جو پیسہ آپ کو بیاج بنا یہ دونوں جوڑنے پر اس کو کہا جاتا ہے مصر دھان تو یہ ہو گیا مصر دھان جو ہوتا ہے ملدھان پلس بیاج کر کے تو یہاں پہ ہو جائے گا ایک سو بیس روپے آپ کا ہے یہ مصر دھان ہو گیا تو یہ ہو گیا کام ختم سادھان بیاج میں بس یہی رہنا ہے اور یہی سیم چیزیں پلٹ پلٹ کیاتی رہتی ہیں اور تھوڑی سوالے ایک آدھو ٹھی بدل کیا جاتی ہیں تو یہ ہو گیا کام اور آگے جو چکربدھی کی بات کریں گے چکربدھی چکربدھی بیاج یا مصر دھان کی بات کریں گے تو یہاں پھر جو فارمولا بنتا ہے پہلے بات تو یہ چکربدھی ہوتا گیا جیسے ایک سال کے لیے آپ نے جمع کیا یہاں پہ تو دس پرسط ہو رہا تو ایک سال کے لیے آپ نے سو روپے جمع کیا ہے ایک سال بعد اس کا دس پرسط بیاج کی در سے جو نکلے گا وہ کیا بن گیا دس روپے اس کا بیاج بن گیا اب اس بیاج کو مولدھن میں جھوڑ دیا جائے گا یعنی مولدھن بچ جائے گا ایک سو دس روپے یہ اب اگلے سال کے لیے چکربدھی سادھان بیاج کی طرح کام کرے گا تو چکربدھی بیاج میں ایسے ہی کام ہوتا ہے اور گھرتے دس بھٹے سو اور اب کی بار میرا گیارہ روپے یعنی پہلے سال کے لیے دس روپے ملے دوسرے سال کے لیے گیارہ ملے تیسے سال کے لیے اور تھوڑا سا بڑھ جائے گا ایسے مولدھن ون پلس آر بٹے سو گھاتے تی تی یہ ہوتا ہے سادھان چکربدھی بیاج کا فارمولا جو کام کرتا ہے یہاں پہ اور آگے بھی کام کرتا رہے گا تو یہاں پہ اگر ہم چکربدھی بیاج کی حساب سے دیکھا جائے یہی ہم سیم سوال ہے یہاں پہ اپلائی کرتے ہیں تو ہمیں یہاں پہ سیدھے سیدھا پہلے بعد تم مستردھن ملے گا سو روپے ہمارا مولدھن تھا ون پلس دس بٹے سو گھاتے دو چیروز جیرو کڑ گیا دسے کنم دسے کی گیارہ تو سو گھڑتے یہاں پہ گیارہ بٹے دس گھاتے دو اور سو گھڑتے گیارہ گھر ہمیں ایک سو کھائیس دہ دھاما سو اور یہاں پہ مل گیا کتنا ایک سو اکیس روپے یہ کیا ہوگی مستردھن ہوگی اگر ہم کمپونڈ چکر بیدھی بیاج کی بات کریں گے تو مستردھن مائنس مولدھن کر کے ملتا ہے تو ایک سو اکیس مائنس سو برابر کیا ہوگیا ایک ایس روپے یہاں پہ مل گیا تو چکر بیدھی بیاج ایک ایس روپے ملیا اور سادھان بیاج بیس روپے ملا تھا یہ اتنا دو سال کے لئے پیسہ بھی کم رکھا ہے اس لئے تھوڑا سا انتر کم ہیں پیسہ زیادہ رکھیں گے اور لمبے سمیں کے لئے رہے گا تو یہ انتر بڑھ جاتا ہے تو بہت زیادہ انتر ہوتا رہتا ہے تو یہ رہا سادھان بیاج اور چکر بیدھی بیاج کا سیدھا سیدھا فارمولا سیدھا سیدھا طریقہ جو کام کرتا ہے ابھی یہاں پہ جو چیزیں دی گئی ہیں ان کو ہم جان دیتے ہیں یہاں پہ سادھان بیاج کے لئے بارے میں باتایا گیا ہے مولدھن کے بارے میں مصردھن کے بارے میں یہاں پہ سوتر کے بارے میں بتایا گیا چکر بدھی بیاج کے بارے میں بتایا گیا سیدھا فارمولا جو آپ کو میں سو ایک سو گڑھتے سو بیٹی آر ٹو مائنس آر ور پرسنٹ ملٹیپلٹی یہ اس کا نکالنے کا چھوٹا سا فارمول ہے اور کسی دھن کو آر پرسہ سادھان بیاج کی در پر اپنے کا این گناہ ہونے میں اتنا سمجھ لے گئے این مائنس اون گڑھتے سو بیٹی آر یہ سب فارمول ہے ہے آپ نوٹ کر لیجے گا باری باری سیپ یوز کرتے رہیں گے تو اس کا مطلب ہوتا رہے گا کوئی دھن ٹی ورسوں میں این مائنس اون گڑھتے ٹی ہنٹر بٹے ٹی پرسط سادھان بیاج کی در سے اپنے کا این گناہ ہو جاتا ہے اسی کا ریورس گیر ہے یہ جیدی کوئی دھن سادھان بیاج کی در پر این گناہ ہو جاتا ہے تو این گناہ ہونے میں لگا ہونے کی جو در ہو گئے یہ فارمولا اس کے لیے ہو گیا جب بیاج شماحی دے ہوتا ہے تو بیاج کی در کو آدھا اور سمجھ کو دو گناہ کر دیا جاتا ہے اور جب تیمہ ہوتا ہے تو بیاج کے در کو چوتھائی اور سمجھ کو چار گناہ کر دیا جاتا ہے جب بیاج کی در سے کوئی دھن جب بیاج کی چکر بیاج کی در سے کوئی دھن کسی نشتے سمجھ میں نشتے سمجھ این میں ایکس گناہ ہو جاتا ہے تو ایکس گھاتے وائی گناہ ہونے میں اسے وائی انٹو این سمجھ لگے گا یہ بھی ایک فارمولا ہو گیا اور جب چکر بیدھی سنکھیں چکر بیدھی بیاج میں دو سا ہی ایک بٹھی تین ورس لگ رہا ہو تو ایسے میں اے برابر پی ون پلس آر یعنی یہ دو دو سارے در بٹے سار تو یہاں پہ جو دو ہوگا یہ گھات کے روپ میں پریوک کیا جائے جو ایک بٹے تین ہوگا وہ آر کے ساتھ گوڑا کر کے اگلے کوشٹک میں پریوک کیا جائے گا تو یہ ایک بسیس یہ سادہ ایمپورٹن ہے باقی سارے چیزیں ویسے ہی دھیرے دھیرے آتی رہیں گے جب آپ کرتے رہیں گے سوالوں کو تو سٹارٹ کرتے ہیں سوالوں کو سمجھتے ہوئے اب بھیاس مالا جو دیا گیا ہے تو یہاں پہ دیا گیا ہے ستادہ بیاج کی در پر ایک نشت در پر کوئی دھن دس ورسوم میں اپنے کا تین بٹے دو گناہ ہو جاتا ہے چکربیدھی بیاج کی در کیا ہوگی جو در کا یہاں پہ فارولا دیا گیا تھا ن گناہ ہو جاتا ہے اس کے لئے ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں ن گناہ ہونے میں در ن گھڑتے سو بٹے ٹی تو یہاں پہ ہم یہاں پہ یوز کریں گے کہ وہاں پہ اگر ہم کو در نکالنا ہے تو وہاں پہ لکھا تھا ن گھڑتے سو بٹے ٹی پرسینٹس ہی ہم کو در ملے گا تو یہاں پہ اگر ہم ہونے یوز کرتے ہیں یہاں گناہ ہوتا ہے یعنی تین بٹے دو گناہ ہو جاتا ہے گھڑتے سو کیا بٹے ٹی یعنی دیس کیا تو جیرو کڑ گیا دو سے کڑیں گے پانچ بانتی آئیں پندرہ پرسینٹس یہ مل گیا بیکی اگر تو یہاں پہ تو پندرہ آ بھی نہیں رہا ہے یہ تو کنفیوزن بھرا ہو گیا اوکے جی کوئی بات نہیں چلی اب ہم اپنے طریقے سے لکھاتے ہیں جیسے کی مان لیجئے کہ کوئی دھن پی رہا ہوگا اور وہ کتنے کیوں نا کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ دھن اپنے کا تین بٹے دو گناہ ہو گیا تو اس کا مستردھن ہو گیا پی کا تین بٹے دو یعنی کی تھری پی بائی ٹو اتنا ہو گیا اب یہاں پہ ہم سادھان بیاج نکالیں گے تو مولدھن مائنس مستردھن یعنی ثری پی بائی ٹو مائنس مستردھن مولدھن یعنی کی پی دو سے گھڑ ہو جائے گا تین پی مائنس دو پی برابر ایک پی بٹے دو اتنا ہو گیا اس کا سادھان بیاج اب ہم کو نکالنا ہے در تو سادھان بیاج سادھان بیاج برابر مولدھن گھڑتے در گھڑتے سمیں بٹے سو ہوتا ہے سادھان بیاج ہے پی بائی ٹو پی بائی ٹو رکھا مولدھن ہے پی گھڑتے در نکالنا ہے گھڑتے سمیں دس بٹے سو تو پی سے پی کڑ گیا اسے جیرو کڑ گیا یہ اوپر جائے گا آر برابر دس بٹے دو کٹیں گے کتنا ملے پانچ تو آر برابر کتنا مل گیا پانچ برزت اس سے پتہ میں کیوں نہیں جا رہا ہے خیر کنفیوزن بھیڑت ہو سکتا ہے تھوڑی بہت پرابلم ہو اس چھا جی لیکن اگر ہم یہاں پر ٹرائی کرنا چاہیں تو کیا بنے گا ہم 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 مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ ایسے لگے گا خیر جائنے دیتے ہیں ان باتوں کو ہم اپنے طریقے سے ہی لگاتے ہیں سوالوں میں جو فارمولہ دی ہے ان کو چھوڑ کر کے تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کوئی دھن دس پرست وارسک بیاج کی در سے دس ورس میں سادھان بیاج دس ورس کا سادھان بیاج مولدھن کا آدھا ہو جاتا ہے مولدھن کیا ہے تو کسی دھن پر دس پرست وارسک بیاج کی در سے دس ورس کا سادھان بیاج مولدھن سے آدھا ہے تو یہاں پہ یہ سمجھ میں آتا ہے کی کسی دھن کا تو کوئی دھن ہے پی ہو گیا اور اس کا ہے کہ دس پرست وارسک ساری دس پرست وارسک بیاج کی در سے تو دس لگا دیا سمیں کتنا ہے دس ورس ہم بٹے سو کر دیا تو مولدھن کا کیا ہے آدھا ہے اس کا سادھان بیاج ایسے میں مولدھن کیا ہوگا تو ایسے میں تو یہ پی سے پی کر جائے گا ختم ہو جائے گا کچھ ملے گا ہی نہیں اس میں تو اس میں سے نکال پھانا اسم بھا ہے مسکل ہے تو یہاں پہ جتنے بھی بکل پہ دیا ہے بکل سے بھی ٹرائے کرنا چاہیں گے تو بڑا مسکل ہوگا کل مل ہے کہ یہاں سے مل نہیں پا رہا ہے تو یہ کہا جائے گا کہ آکڑے فریافت نہیں ہے سوال کا اتر نہیں مل پا رہا ہے اگلی والی سوال دیکھیں گے کہہ رہے ہیں دس پرسط وارسک بیاج کی وارسک سادھان بیاج کی در سے کوئی دھن کتنے ورس کتنے سمیں میں دو گنا ہو جائے گا تو ہم اس سے سمیں پوچھا جائے رہا ہے تو دیکھیں بھے یہ کیا بات کی سوال میں مولدھن کچھ رہا ہوگا ٹھیک ہے اس کا مصر دھن جو ہوگا اس کا دو گناہ کی بات کر رہا ہے دو گناہ ہونے کا مطلب بھی کیا ہے جتنا پیسہ تھا اس کا دو گناہ ہو جائے ایسے میں سادھان بیاج کیا بن رہا ہے مصر دھن مائنس مول بہن ٹو پی مائنس ایک بی برابر پی تو سادھان بیاج بن رہا ہے پی تو یہاں پہ ہوگا کیا سادھان بیاج کی جگہ پی رکھ دیا مولدھن کی جگہ پی گھڑتے در یہاں پہ ہم سے در کی بارے میں بات کی گئی دس پرسط پارسک بیاج کی در سے ہم نے رکھ دیا دس گھڑتے سمیں ہم سے پوچھا جا رہا ہے بٹیں سو تو اس سے یہ کر جائے گا یہاں پہ بچے گا ایک جیلو کی کر جائے گا ادھر جائے گا ٹ برابر ہو جائے دس تو ہم کو کیا مل گیا دس ورس تو یہ طریقہ آپ کو سمجھ میں آیا کی کیسے کرنا ہے ایسے کر کے آپ کو دھر ساری سوالیں آگے ملنے والی ہیں جو آپ کو کر لینا ہے اور یہاں پہ کہا کہ کہا گیا ہے کہ آٹھ سو روپے کا دو ورس کا مسردھان اتنا روپے ہیں نو سو بیس روپے ہیں یدی بیاج کی در تین پرسط میں بردھی کر دی جائے تو مسردھان کیا ہوگا تو آٹھ سو روپے کا مسردھان یہ میں سادھان ہی چل رہا ہے تو یہاں سے پہلے بات تو آپ سادھان بیاج کی در پہلے نکال لیں گے اس کے بعد اس کو بڑھا دیں گے بڑھانے کے بعد مسردھان نکالنے کا پیاس کریں گے بلکل ایسے جیسے ہم کر رہے ہیں دیکھیں مولدھان تو آپ کا دے گیا ہے آٹھ سو روپیاں مسردھان کی بات کرتا ہے نو سو بیس روپے اگر ہم یہاں پہ سادھان بیاج نکالے اس کو گھٹا کر کے تو ایک سو بیس روپے مل رہا ہے اور یہاں پہ سمیں جو دیا گیا ہے دو ورز دیا گیا ہے اور اگر یہاں سے در نکالنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو ایس آئی برابر ہوتا ہے پی آر ٹی اپار ہنڈرڈ تو اگر آر برابر نکالنا چاہتے ہیں تو اس کا ادھر گڑھا ہو جائے اس آئے گڑھتے ہنڈر بٹے پی ٹی ٹھیک ہے تو یہ تو ہو گیا دو ورز میں ہاں تو در نکالنا چاہتے ہیں تو ایس آدھان بیاج کتنا بنا ایک سو بیس گڑھتے سو بٹے مولدھان آٹھ سو گڑھتے جو سمیں ہے دو دھوڑھی جیرو کاٹ دیا دو سے کاٹیں گے یہاں پہ ساٹھ آئے گا آٹھ اور یہاں پہ چار دنگی آٹھ پندرہ چوکے ساٹھ دو سے کاٹیں گے پندرہ کا آدھا ہو جائے گا ساڑھے سال تو سات دسملو پانچ پرسنٹ یہ بن رہا ہے لیکن اب کہہ رہے ہیں کہ تین پرسنٹ اس کی بیاج کدھر کو بڑھا دیا جائے تین پرسنٹ بڑھا دیں گے پلس اگر تین کرتا ہے تو سات تین دس دسملو پانچ پرسنٹ بنے گا تو ایسے میں جو سادھان بیاج نکالنا ہے تو وہ مولدھان گڑھتے در گڑھتے سمیں بٹے سو بنے گا ایک آٹھ دیا اور یہاں پہ گڑھا کرائیں گے تو یہاں پہ دو پنچے دس کا جیرو ہنسے لگے ایک دو جیرو مچ جیرو ہو تو یہاں پہ یہ اگر ہے دو اکم دو تو یہاں پہ اکیس مل گئے گڑھا کرائیں گے آٹھ اکم آٹھ آٹھ دنیا سولہ ایک سو اڑھا سٹھ روپے اب اس میں ہم سے چکر ہم سے کیوں مچ سدھن پوچھ رہا ہے تو آٹھ سو اس میں جوڑ دیں گے تو آٹھ چھے نو نو سو اڑھا سٹھ روپے بنے ہاں پہ نو سو اڑھا سٹھ روپے بنے اتنا لمبا پروسس بھلے بھی ہو جا رہا ہے مٹ زیادہ فارمولے یاد رکھنے سے زیادہ آسان ہے اور ابھی لگ رہا ہے تھوڑا سے لکھنے میں زیادہ سمیں لیکن آپ جب کرنے لگیں گے تو ضروری ہو جائے گا تو آگے والی سوال روپے چلتے ہیں سادان بیاج کی درس پر کوئی دھن کسی در پر کوئی رسی دو سے ایک بڑے دو ورسوں میں اتنا روپے تتہ چار ورسوں میں اتنا روپے ہو جاتی ہے بیاج کی ورس ایک در کیا ہو کی تو اچھی سوال ہے ویسے چلی دیکھتے ہیں کیسے کرنا ہے سو یہاں پہ دیکھیں گے کہ کہا جا رہا ہے کہ اتنے ورسوں میں اتنی ہو جائے گی جب ہو جانے کی بات آتی ہے تو یہ مستردھن ہوتا ہے تو یہاں پہ دیکھیں گے کہ جب سادان بیاج کے ساتھ چل رہا ہے تو مولدھن پلس دو صحیح ایک بٹے دو ورس کا بیاج یہ دونوں مل کر کے ہو جائیں گے دس بارہ اور پی پلس چار ورس کا بیاج یہ مستردھن بنے گا دس چھ سات دسملہ بیس تو یہ تو ہو گیا اگر اس میں سے اس کو گھٹایا جائے گا اس میں سے اس کو گھٹایا جائے گا تو پی سے پی کھڑ گیا چار میں سے دھائی کھڑ جائے گا تو ہمیں ملے گا کتنا دو اے ڈیڑ ایک صحیح ایک بٹے دو ٹھیک ہے جب اس میں سے اس کو گھٹائیں گے تو آپ کو دیکھیں چار میں سے دو گیا دو بچے گا دو میں سے ادھا گھٹائیں گے تو ایک صحیح ایک بٹے دو ہی بچے گیا تو اتنے ورس کا بیاج ملے گا جب یہ گھٹائے جائے کیونکہ یہ سادھان بیاج چل رہا ہے تو سادھان بیاج ایسے ہی کام یہ کرتا ہے ٹھیک ہے تو گھٹانے پر گھٹا دیا گیا تو جب گھٹا دیتے ہیں تو کتنا ملے گا اس میں سے اس کو گھٹانا ہے یہ زیادہ ہے اس میں سے گھٹائیں گے تو دسملو بیس ویسے رہے گا سات میں سے دو گیا پانچ اور چھے میں سے ایک گیا پانچ اور یہاں پہ ختم تو یہ اتنا کچھ پچپندہ سمبلو بیس روپے ملا ہے اور اب ہم کو یہاں پہ کتنا روپے کا تو نکل گیا اب ہم نکالیں گے کتنے کا ہم یہ جو ڈھائی ورس دیا گیا ہے یا پھر چار ورس جو دیا گیا ہے اس کا نکالنے کے کوسس کریں گے اچھا اس کو دو ایک کم دو ایک تین بٹے دو ورس بنا لیتے ہیں دو ورس کا بیاج گیا ہے پچپندہ سمبلو بیس تو ایک ورس کا اگر ہم کو نکالنا ہے تو تین نیچے جائے گا دو اوپر جائے گا تو پچپندہ سمبلو بیس گھڑتے دو بٹے تین تین سے کٹیں گے تین اکم تین تین اکم تین اور بچے گیا کتنا دو تین سے گھے تین اٹھے چوبیس اور تین چوکے بارہ تو یہ ہو گیا اور دو سو گڑا کرائیں گے دو چوکے دو چوکے آٹھ دو اٹھے سولہ دو ایک کم دو ایک تین تو یہ ہو گیا ہمارا ایک ورس کا ایک ورس کا بیاج ہو گیا اور وہاں سے ہم چار ورس والے نکال لیتے ہیں ڈھائے ورس والے چھوڑتے تھے چار ورس والے نکالتے ہیں تو چار ورس کا بیاج نکالنے کے لیے اسے میں چار سے گھڑا کریں گے تو چار آٹھ چوکے بتیس ہن سے لگے تین اور دو سمبلو لگ گیا آٹھ چھوکے چھوکے چھو بیس چھو بیس پچیس چھو بیس تائیس اور چار تین بارہ دو چھوڑا تو اتنے روپے ہو گئے آپ کے سادھان بیاج کس کے چار ورس کے تو چار ورس کا اور ہم سے پوچھا کیا گیا ہے ہم سے پوچھا گیا ہے بیاج کی در کیا ہوں گی ٹھیک ہے جی مصر دھن اتنا بنیا چار ورس کا چار ورس کا بیاج اتنا بنا ہے مول دن اگر ہم کو نکالنا ہے تو ہم کو اسی میسے ٹھیک ہے جو بیس تھا اسی میسے اس کو گھٹاتے ہیں تو دو میں سے دو گیا تو سمبلو جیرو ہو جائے گا ساتھ میں ساتھ گیا جیرو ہو جائے گا چھے میں سے جار گیا دو ہو جائے گا اور یہاں پی ہو جائے گا دس میں سے ایک گیا نو سو بیس روپے اپکے مول دھن تھے اب ہم کو در نکال لیں تو ایس آئی گھڑتے ہنڈرٹ بٹے پی انٹو ٹی تو ایس آئی کتنا سدھان بیاج کتنا اپنا منا ایک چار سات دسملو دو گھڑتے سو بٹے مول دھن اپنا نو سو بیس بنا ہے اور سمیہ کتنا لیا ہے چار ورس والا لیا ہے تو ایک جیرو اسے کٹ دیتے ہیں یہ جیرو دسملو ہٹا دے گا اور اس سے ہم کو بھاگ کرنا ہے کٹنا ہے تو چار سے کٹیں گے تو چار چار تی آئی بارہ چار دنیا چار تی آئی بارہ بچے گا دو چار چھنگ چوبیس چار چھنگ چوبیس بچے گا تین چار اٹھے باتیس یہ ہو گیا اور یہ میرے خیال سے چار بار جانا چاہیے چار دنیا آٹھ چانگ چھنگ چھتیس تو یہ چار بار جا رہا ہے تو آر برابر ہو گیا چار بھرتیس سات تو یہ سوال تھوڑی سی لمبی ہو گئی بھر آئے گی ایسے ہی کر کے ہم تھوڑی سی آسان بنانے کے ہم نے کوسس کی ہے پر ہوگی ایسے ہی کر لیا ہم نے تو یہاں پہ یہ سوال ہو گئی ہے اور بھی طریقے بنتے ہیں اس کو حال کرنے کے پر یہاں پہ جو طریقہ بتائیں بس یہی سب سے آسان اب یہ بھی صحیح طریقہ ہیں اوکے تو آگے کچھ سوالیں کو اور دھیان دیتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ ایک سوال ہے کہہ رہے ہیں کہ ایک بینک میں سادھان بیاج بھارہ پرست ورس در سے جنڈ لیا تین ورس پرست جات اس نے اتنا روپے سمیہ وعدی کے لیے کیول بیاج کے روپے لوٹ آئے فلسور ملدھن راست کیا ہے تو یہ در اتنی ہے سمیہ تین ورس ہے یہ کیا ہے بیاج ہے بس ہم ملدھن نکال لیجئے ٹھیک سوال لمبی لکھی گئی ہے پر ہے بہت آسانی آگے والی سوال جو ہے سولہ سو روپے دو ورس تین مہینے کے سادھان بیاج کے در سادھان بیاج اتنا روپے تو وارسک در کیا ہے تو یہ ملدھن ہو گیا یہ کہ سمیہ ہو گیا یہاں پہ در ہو گیا اور اب صدحان بیاج ہو گیا وارسک در ہم کو نکال لی ہے تو اب یہاں پہ جو دو ورس تین ماہ اس کو رس میں بدل دیں گے ٹھیک ہے دو ورس تین ماہ کو رس میں بدل دیں گے تین مہینے کو بارے سے بھاگ کر دیں گے تو ڈیکھیں今 تین جو مہینے ہیں آپ کے دیکھیں دو ورس ایسے رہیں گے اور تین ماہ کو اگر بارہ سے بھاگ کر دیتے ہیں یہ بھی بعد میں بتال جاتا تین چو کے بارہ چار اب یہاں پہ پلس لگا چار تو نہیں آٹھیک نو نو بٹے چار ورس بنے گئے یہ سمیں ہو گیا اب اس سمیں کو آپ یوز کریں گے وہاں پہ اور سوال بڑے آرام سے آ جائے گی آپ کو در ہی تو نکال لیا چار سو روپے کی دھن را سے چار ورسوں میں اتنے روپے ہو جاتی ہے بیاج کی در دو پرسد بڑھا دی جائے تو وہ کتنی ہو جائے گی بالکل سیمپل سی سوال جیسے کی ہم نے یہ والی سوال کی تھی تین پرسد بڑھا دینے والی بلکل ویسے ہی آپ اس کو بھی کر پائیں گے اوکے کونسی دھن رہا سادھان بیاج پر پانچ ورسوں میں پانسو بیس روپے تتہ سات ورسوں میں پانسو ارسوٹ روپے ہو جائے گی تو بلکل ایسی سوال جیسے ہی کی ابھی ہم نے یہاں پہ کی یہاں پہ ہم نے بیاج کی درک نکالنے کی کوشش کی تھی بیاج کی درک ہم کو نہیں نکالنی ہے ہم نے یہاں پہ کیول مول دھن نکالنا ہے تو بڑے آرام سے اب نکال پائیں گے ہو جائے گا یہ اوکے اور سوال پہ جلتے ہیں یہاں پہ ایک ہزار روپے کے دھنرہ سے دس ورس کے سادھانے بیاج کے در پر نویسید کی جاتی ہے ایک انہیں دھنرہ سے آٹھ پرسد ورس کے در پر نویسید کی جاتی ہے یہ چار ورسوں میں دو دھر ورسوں کا پرابت کل بیار یتنا روپے تو انہیں دھنرہ سے یاد کیجئے تو بھئی یہ ایک ہزار روپے کے دس پرسنٹ کا بیاج سٹار ورس کے لیے نکال لینا جتنا بھی ملے گا سادھان بیاج اس کو اس میں سے گھٹا دینا ہوگا کیونکہ یہ دو لوگوں کا ملا کر کے ہے تو اس میں سے گھٹا دو گے تو بیاج مل جائے گا ہم کو یہ انہیں دھنراسی والا ہے تو انہیں دھنراسی کا ہم کو مول دھن کو نہیں پتا ہے در پتا ہے سمیں پتا ہے بیاج یہاں سے گھٹانے کے بعد مل جائے گا تو آپ کر لیں گے اس کو بڑے آرام سے میں پی ڈی اپ دے دوں گا اس کا آپ بڑے آرام سے اس کو آہ حل کیجئے گا ٹھیک ہے یاد کسی دھرازی پر دس پرسنٹ بیاج کی درہ پر تین ورس کا سعداد بیاج پندرہ ڈی ایساں روپے ہو تو اتنے دھن ڈھن کا اسی درہ پر کتنے ورس کا آہ اتنے ہی سمیں کا چکربدھتی بیاج کیا ہوگا تو سب سے پہلے بات یہاں پہ دھا دیا گیا ہے سمیں دیا گیا ہے سادھان بیاج دیا ہے تو آپر والدھن نکال لیں گے مول دھن نکالنے کے بعد چکربدھتی بیاج کا سوتھر لگا دیں گے مصر دھن کا مصر دھن کا سوتر نکن لے کے بعد مول دھن کو کٹھا دیں گے تو بیاج مل جائے گا بس اتنا سا کام آپ کو اس میں کرنا ہے کسی دھن پر دس پرشت وارسک بیاج کی در سے تین وارسکے انت میں چکربیدھی بیاج سے ساتھانا بیاج کنتر اتنا ہے مول دھن اس کا کیا ہے تو یہاں پہ آپ کو دیا کہ ہے کہ کوئی دھن ہم کو نہیں بتا ہے تو میں یہاں پہ تھوڑا سا لکھ کرتے میں آپ کو بتا رہا جاؤں گا جیسے کہ کوئی دھن کی بات کرتے ہیں تو یہ مول دھن ہو گیا در ہو گیا دس پرشت سمائے ہو گیا تین وارس اب یہاں پہ اگر ہم ساتھانا بیاج نکالنا چاہیں گے تو ساتھانا بیاج ملے گا پی اڑتے دس اڑتے تین بٹے سو کار دیں گے تو تین پی بٹے دس مل گیا ساتھانا بیاج اور چکربیدھی مصر دھن پہلے نکالا جائے گا تو چکربیدھی مصر دھن یہ برابر کیا ہوتا ہے پی ون پلس آر کتنا ہے دس بٹے سو پاور تین کار دیا دس اکم دس اکی گیارہ تو ان کو پی اور یہاں پہ مل جائے گا گیارہ بٹے دس کی ہاتھیں تین گیارہ گرم میں ایک سکیس گرم میں تیرہ سے اکتیس ہو جاتا ہے تو اوپر مل جائے گا تیرہ سو اکتیس بٹے دس دہ ملک کی ایک ہزار پی اتنا مل جائے گا مصر دھن اور اگر ہم یہاں پہ کمپونٹ انٹریس چکربیدھی بیاج نکالیں گے تو اس میں سے پی گھٹانا پڑے گا یعنی تیرہ سو اکتیس پی مائنس بٹے ایک ہزار مائنس پی اس تیرہ سو اکتیس پی بٹے ایک ہزار یہ بن جائے گا آپ کا کمپونٹ انٹریس تو سادھان بھی آج مل آئیے شکربیدھی بھی آج مل آئیے ان دونوں کا انتا شکربیدھی بیاج ہمیں سزا جاتا ہوگا تیرہ سو اکتیس پی بٹے ایک ہزار مائنس تین پی بٹے دیس یہی ان دونوں کی انتر یعنی کہ جو انتر دیا گیا ہے یہاں پہ کہاں گیا تھا یہ چھے سو بیس روپے چھے سو بیس روپے کے برابر ہوگا اب اس کو حل کر کے آپ پی کمار بڑے آرام سے نکال سکتے ہیں اوکے تو یہ ہو گیا اس کا بھلا آپ نے دیکھ لیا آگئے سوال پر چلتے ہیں اور آپ نے دیکھتے ہیں کیا ہے اس کے بعد یہاں پہ کہہ رہے ہیں بارہ سو روپے کا دس پر ست وارسک بیچ کے در سے ایک ورس کے چھماہی دے و تیماہی دے چکربیدھی بیاجوں کا انتر کیا ہوگا تو چھماہی اور تیماہی آپ کو بتا دیا ہے کہ کیسے یوز کرنا ہے اور یہاں پہ چکربیدھی بیاج دونوں کا لگ لگا کوئی حل کر کے نکالنا ہوگا اس کے بعد اس کا انتر نکالنے کے بیاج کیجئے گا تو چھماہی جب ہوگا تو بیاج کی در کو آدھا سمیں کو دو گنا یعنی کہ دو چھماہی چلنے لگا یہاں پہ پانچ چلے گا جب تیماہی کی ہوگا تو یہاں پہ چار سے بھاگ کرنا ہوگا یہاں پہ چار سے گھڑا کرنا ہوگا تو یہ ہو جائے گا دونوں کے حساب سے آپ کو نکالنا پڑے گا پہلے چکربیدھی بیاج اس کے دوہاں سے نکالنا پڑے گا اس کا انتر آگے چلیں گے کوئی دھن راج چکربیدھی بیاج کی انگلیشت در پر چار ورس میں دو گنی ہو جاتی ہے وہ اس کی در سے بھا سولو گنی کتنے ورسوں میں ہو جائے گی تو اس سوال کو میں تھوڑا سا حل کر دیتا ہوں کریں کہیں کوئی چار ورس میں دو گنی ہو جاتی ہے تو یہ مولدھن رہا ہوگا اتنا اور چار ورس میں دو گنہ ہو جانا ہے کہ مطلب ٹوپی ہو جانا ہے اور یہ چکربیدھی چل رہا ہے تو مستردھن کے جگہاں ٹوپی رکھ دیا مولدھن کے جگہاں پی رکھ دیا ون پلس آر کا پتہ نہیں ہے بھٹے سو گھاتے کتنا ہے چار ورس تو چار لگا دیا پی سے پی کینسل ہو جائے گا اور یہ اس کو یہاں پہ بھیج دیتے ہیں ون پلس آر بائی ہنڈرٹ برابر ہو جائے گا دو گھاتے ایک بٹے چار اتنا اب رکھتے رہی ہے بعد میں کام آیا گا آگے اور کہہ رہے ہیں کہ وہ کتنے ورس میں سولہ گنا ہو جائے گا تو یہاں پہ سولہ گنا ہونے مطلب سولہ پی ہو جانا مستردھن مولدھن اتنا ون پلس آر بائی ہنڈرٹ پاور این بھٹے چار بھٹے چار بھٹے چار ہو گیا کیا ملا سولہ ملے گا تو یہ سوال اینسا لگے گی اوکے جی تو آگے والی سوالوں پر جلکے ہیں اور بہت زیادہ آپ سوالیں بتانے کا من نہیں ہے میں پی ڈی اپ دے دوں گا آپ وہاں سوالیں دیکھ کر کے اس کو حل کیجئے گا اور بھی بس اتنا ہی کرتے ہیں اور اس کے حل بھی آپ کو پیچھے مل جائیں گے بس ان سوالوں میں اتنا ہی ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنے والا